موسیقی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیمپ میں بہت سے اہم لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان ڈرون حملوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے کیونکہ نہ صرف اس سے ملک کی ساورینٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ڈرون حملوں میں جو معصوم شہری شہید ہوئے اور ان کے لوحقین کے دکھوں کا مداوہ کون کرے گا اور اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے یہ وہ سوال ہے جو ہم آج کے اس پروگرام میں اٹھا رہے ہیں اور اس کیمپ میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ امنا مسور جنجوہ صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ اس کیمپ میں جب وہ پہنچی ہیں اور وہ ان کے ساتھ اظہاری اجہتی کر رہی ہیں تو کس جذبے کے ساتھ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں جی میں تو بہت عرصے سے ڈرون حملوں کے خلاف بول رہی ہوں اور میں سمجھتی ہوں یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو ایکچولی وکٹمز ہیں وہ آئے ہیں اسلام آباد اور لوگوں کو واضح ہو گیا ہے کہ جو ڈرون حملے ہیں وہ انسنٹ پاکستانی شہریوں کو مار رہے ہیں کوئی ملٹنس سو کالڈ کو نہیں مار رہے ہیں اور اصل بات تو یہ کہ ہماری حکومت ملی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ اور یہ کانسٹیٹوشن کی توہین ہے کیونکہ کانسٹیٹوشن میں پریامبل میں لکھا ہے کہ سب سے جو پہلا فنکشن ہے حکومت کا شہریوں کی زندگی کو قائم رکھنا پروٹیکٹ کرنا لوگوں کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو منٹین کرنا ہماری حکومت جس میں فوج بھی ملوث ہے یہ نہ ان میں سے کوئی فنکشن نہیں پرفارم کری اس واسے یہ غداری کا ان پر الزام لگ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹوشن کو کانٹروین کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ کا وقت آگیا ہے کہ وہ سوہ موٹو ایکشن لیں امریکہ کے خلاف تو مواز اٹھا رہے ہیں لیکن امریکہ کو اجازت کون دے رہے ہیں اور یہ کرنے کون دے رہے ہیں وہ حکومت پاکستان ہے اس واسے ہماری اپنی حکومت اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور اپنے ملک کی تباہی کر رہی ہے روک صاحبہ اس پارلیمنٹ کے سامنے جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں ایک متفقہ قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے انڈرون حملوں کے خلاف وجہ کیا ہے کہ اس کا احترام نہیں کیا کیونکہ یہ حکومت امریکہ کی پٹھو بن چکی ہے اور اس میں فوجی بھی انکلوڈڈ ہے انہوں نے دیکھیں کون سی ایسی قوم ہے جو اپنے لوگوں کو مرواتی ہے یہ کہیں نہیں ہم نے دیکھا پہلے آپ کا ایک قانون ہے آپ کے ایک طریقے کورٹس ہیں اگر کسی آدمی نے کوئی قانون کو توڑا ہے تو آپ ان کو ایک طریقے سے ڈیل کریں ان کو قانون کے تحت ڈیل کریں یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ ایک فورن ایجنٹس کو کہیں کہ آ کے مار دو ہمارے لوگوں کو اور پھر آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں پرائیم منسٹر نے صدا صدا جھوٹ بول ہے مزاق اڑایا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم پروٹس کریں گے لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں لوگوں کو مارے زرداری نے سی آئی کو کیا کہا کہ جی کولیٹرل ڈیمیج آپ کا مسئلہ ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا مارو جتنے لوگوں کو مارنا ہے یہ حکومت کہہ رہی ہے اپنے لوگوں کو بارے میں میں سمتی ہوں یہ سخت شرمندگی کیا باعث ہے اور ایسی حکومت جو کہ خود ملک کو پہ حملے کرا رہی ہے اپنے لوگوں کو مروا رہی ہے یہ امریکی حکومت کے لیے کام کر رہی ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے کام کر رہی ہے اصل سوال تو یہ اٹھتا ہے آپ دو قوزس کو لے کے چل رہی ہیں ایک تو لاپتہ افراد کا معاملہ اور آج آپ نے اس احتجاجی کیمپ کو بھی جوائن کیا ہے ہم کیوں اتنے کمزور ہیں کیا ہم اتنے یا ہم اپنے قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے مسئلہ کیا ہے بس بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہماری حکومت بڑی کمزور بہت بزدل ہے ہمارے عوام بہت بہادر بہت ڈیٹرمنٹ بہت بازم تو اب طاقت ساری گورنمنٹ کے پاس ہے عوام بچارے بھوکے مر رہے ہیں غریب مسکین ظلم ان کو ساتھ انصاف نہیں ان کو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی ملک کی انصاف اس کو انصاف نہیں دیا اس کو دوسرے ملکوں نے آ کے اتنا زیادہ اور پاور کر لیا ہماری گورنمنٹ کو کہ امریکہ کے کہنے پہ وہ ہر حد کر لیتے ہیں وہ معصوم بچوں سے ان کے باپ چھین لیتے ہیں ان کے بیویوں سے ان کے شہر چھین لیتے ہیں بوڑے ماں باپ سے ان کے بچے چھین لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر حق نہیں دیتے آپ دیکھئے بوڑے دور میں کیا تھا ڈسپیرنسز تھیں یہ سب وار ان ٹیرر کا حصہ ہے ایوریتھنگ ایز اچین یہ ڈرون اٹیکس یہ ٹیررزم سویسائیڈ حملے اور ڈسپیرنس یہ سب ایک ہی چین ہے بوڑے نیک کہا ان کو ایبڈکٹ کر لو ان کو ڈالرز دے دو ان کے لوگوں کو ایبڈکٹ کر لو اور لے جاؤ ان کو گمنام جزیروں میں اوبامہ کی پولیسی اس سے بھی زیادہ بلڈی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ کہتا ہے کل کر دو ان کو ڈرون حملے کر دو ان کو ایبڈکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اگر وہ کسی کو بلیم کرتے ہیں 2000 میں سے اگر صرف 2 پرسنس تے ملیٹنس دیڈنٹ ہافتے ہیں ڈیڈنٹ ہافتے ہیں ڈیڈنٹ ہافتے ہیں ڈیڈنٹ ہافتے ہیں ڈیڈنٹ ہافتے ہیں ہماری آرمی اتنی کمپیٹنٹ ہے نیوکلئر پاور ہے ہاو ڈیئر دے اچھا یہ صرف مضمتوں سے کام چل جاتا ہے یہ جو مضمتیں مضمتوں سے کام نہیں چلتا آپ کے عوام کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا میں آج ان سے سولیڈیریٹی کرنے آئی ہوں اور ان سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ نے بہت بہادری کا کام کیا کہ آپ سلام آباد آئے اور اب آپ لوگوں نے واپس نہیں جانا یہ کیم مستقل یہاں رہنا چاہیے اس کی تعداد بڑھنی چاہیے ہم مسنگ پرسنز فیملیز کی تمام سٹرنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم اس گورنمنٹ کو مجبور کریں گے ایدر یو ڈیلیور اور گو ہوم ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہونا ٹھیک ہے ڈاکس صاحبہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنی پالیسیز میں چینج لانا ہوگا اور بڑا کٹیگوریکل پالیسی میں میں سمجھتی ہوں اب کوئی چوئس ہی نہیں آپ کے پاس اگر آپ نے ملک بچانا ہے تو آپ نے امریکہ سے چھٹکارہ کرنا ہوگا کیونکہ امریکہ آپ کا ایک دشمن ہے یہ ہمیں واضح ہو جانا چاہیے جس طریقے سے امریکہ کی پالیسیز جاری ہیں وہ ہمارا دوست ملک نہیں ہے ہمارا دشمن ملک ہے اور جو امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حکومت کرے گا یا غلامی امریکہ کی کرے گا وہ ہمیں لوگوں کو منہ منظور ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شریم مزاری بہت بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ آپ کا ڈاکٹر شریم مزاری اور آمنہ مسعود جنجوہ کا یہ کہنا تھا کہ وقت آگے آئے کہ اب ہمیں یہ وقت تو بہت پہلے آ چکا ہے کہ پاکستان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے تھی لیکن اب بہر صورت واضح اور دو ٹوک اس حوالے سے پالیسی اپنانی ہوگی کہ پاکستان کے جو قبائلی ہیں اور پاکستان کے جو شہری ہیں معصوم شہری ہیں وہ نہ مرے وقت تو اچھاتا ہے ایک بریکہ اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کے سلسلہ جاری رہے گا